ایک ستان کے چودہ ہو صدر آصف علی زرداری نے اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منقد ہوئی جس میں وزیر آزم شہباز شریف، سابق صدر عارف الوی، قائد نون لیگ نواز شریف، سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق، بلاول بھٹو، بختاور بھٹو، آصفہ بھٹو زرداری شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ چیرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا، انہوں نے حلف صدارت انگریزی زبان میں لیا۔ حلف برداری ہوتے ہی ایوان صدر جیے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھا۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری واحد سیویلین ہے جو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری نے 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کاؤنسل کے نامزد کردہ امیدوار محمود خان اچتزائی کو 180 الیکٹورل ووٹ ملے۔